موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے اور بھوک لگی تھی تو راستے میں تھوڑا سا لنچ کرنے کے لیے رک گئے اور یہ ہے کلپ نیکسٹ ڈے کی ہم لوگ پہنچ گئے تھے تو ہم لوگ نے کوئی شوٹ نہیں کرے بہت زیادہ تھکان ہو گئی تھی تو یہ تھا انٹرینس اور یہاں پر ایک چھوٹا سا بریج اور بریج کے نیچے 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 پول جیسے بنایا ہوا ہے اور وہاں پر ہے نا ایک سے دو بوٹ رہتی تو اگر کسی کو بوٹنگ میں انٹرینسٹ ہے تو وہاں پر کر سکتے اور یہاں تھا مکی ماؤس اور آئیشہ نے انجوائے تو کر لی لیکن ہے نا جیسا آئیشہ کا کھیلنے کا ٹائم ختم ہو گیا تو وہ مکی ماؤس کی نا ہوا بھی لیک ہو گئی تھی تو ہم لوگ نے سوچا اچھا ہوا ہے آئیشہ کا انجوائیمنٹ تو ہو گیا تھا اور یہاں پر مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جیسے سیلپی پوائنٹ ہے اور کچھ ایکٹیوٹیز کرنے کے لیے ہیں گیمز ہے برڈز ہے تو برڈز اور جو کچھ بھی ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی تو فیلال ہم لوگ کچھ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں یہاں پر اور یہاں کا جو موسٹلی ٹکیٹ ہے تو وہ 50 روپیز ہے اینٹرنس کا ٹکیٹ نہیں لیکن کوئی بھی آپ کو گیم کھیلنا ہے تو وہاں کا جو ٹکیٹ ہے وہ 50 روپیز ہی ہے اور برڈز کا جو ٹکیٹ ہے وہ 100 روپیز ہے ہاں ٹکیٹ ہے وہ ناو میں ہیں اور ہم در مزن سایر ہیں ہاں ٹک کچھ بیٹ 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 ہے ہاں ٹک کچھ با بیٹ ہے ٹک کچھ با بیٹ ہے بہا ٹک کچھ با میرے اچھا بیا یا ٹک کچھ رہا تیسے بہت میں آپ کو ہدا اور اب یہاں پر آئیشہ آکر بیٹھ گئی یہ کار میں اور یہ ریموٹ کنٹرول ہے تو وہ ایک بھئیہ ہے تو وہ ریموٹ سے اس کو بطلب چلا رہے ہیں اور آئیشہ بس اس کے لیے انجائے کر دی ہے اس کا ٹکیٹ بھی ہے کچھ پی بھی بائی کر دے بائی تو یہاں پر ایک انکل بیٹھے تھے اور وہ بنا رہے تھے سکیچ اور ماشاء اللہ سے اچھی بنا رہے تھے پر ہم لوگ بیسے کسی نے بنایا نہیں تھے کہ ایک دو میں سا کارٹون کارٹون جیسے لگ رہا تھا اور اب یہاں پر آگئے ہم اس کا نام ہے پکشنچی واری اور یہ اس کا ٹکیٹ ہے ہنڈرڈ روپیز تو یہاں پر ہے بہت سارے برڈز ہیں اور جو کی مطلب الگ الگ کنٹری سے ہے تو ماشاء اللہ سے اس کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ ایسے برڈز ہیں زیادہ دیکھنے ملتے نہیں ہیں اور آئیشہ تو بہت زیادہ خوش ہو رہی دی اور یہ بڑھ کا نام ہے سلور پیسنٹ اور یہ ہے چائنہ سے یہ ہے مرگا اور اس کو دیکھ کے ہم لوگ لیٹرلی اتنا زیادہ ہس رہے تھے کیونکہ اس کے بال جو ہے تو پتہ نہیں کیسے حجیبی قسم کہ اس کے بال ہے پورے لمبے لمبے اور آگے سے پورا اس کی شکل ہی چھوپ جاری تھی تو اس کا نام ہے وائٹ پولیش کیپ اور ہم کو تو پتہ رہی ہیں تب آپے بورڈ دیکھ کے ہم نے ریڈ کر لیے تھے اور اس میں سے ریڈ بھی ہے اس کی ایک مطلب جو جات رہتی تو وہ ایک ریڈ بھی ہے لیکن اس کے بال دیکھ کے نا تو بڑی ہسی آ رہی تھی ہم سب کو اور یہ ہے یورپ سے اور اس کی جو مطلب لائف سپین ہے تو وہ رہتی ساکھ سے آٹھ سال تک نیوزیلینڈ کا ہے اور یہ ہے وہ ریڈ پولیش کیپ یعنی مرگا اپنی لائنگویج میں تو سب لوگ اس کے اوپر اتنے کمنٹس پاس کر رہے تھے کہ اس کو سیلاون لے کے جانے کی ضرورت ہے اس کا ہیرکٹ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ تھا مطلب وہ یہ بھی یورپ سے ہی ہے اور بڑا الگ قسم کا مرگا تھا یہ اور یہ پنجرے میں تو سب برڈز تھی اور اس کے بعد کچھ فلاور کا ڈیکوریشن وغیرہ تھا یہاں پر اور ایسے لائن، ٹائگر سب ایسے بنے ہوئے تھے تو یہاں پر مطلب جو پبلک ہے وہ سیلپی بھی لے سکتی ہے اور یہاں پر چوہا تھا تو یہاں پر ہسن نے اتنا زیادہ جوڑ سے ڈر گیا کیونکہ وہ ڈیریکٹ اٹیک کرنے آ گیا تھا اچھا وہ اندر تھا نہیں تھا ہسن نے ان کو کاٹ لیتا تھا تو اب یہاں پر یہ تھا سیلپی پوائنٹ کے لیے ہم نے بٹر فلائی بنی ہوئی تھی آرٹیفیشل اور یہ تھا سامنے آسٹریچ تو یہ گھوم رہا تھا ٹہل رہا تھا اپنی جگہ پر اور ہم نے بٹر فلائی کے پاس میں وہ سارے پچھرز کلک کیے وہ میں آپ کو آگے لگا کر بتاؤں گی اور یہاں تھا یہ اگوانا جو کی بہت یوچ تھا بڑا تھا اور کافی ڈینجر لگ رہا تھا لیکن پھر بھی ڈیرنگ کر کے ہم لوگ نے اس کو ہاتھ میں لیے تو آپ آگے میرا ریاکشن دیکھنا لہا ملو آجنے نیچے پکڑے اس کو دیکھو آبی کاٹتا دیکھو آبی اس کو ادھر رکھو کاندے پہ تو یہاں پر میری ٹرن ہو گئی میں بہت زیادہ جو جو سے چھلا رہی تھی مجھے ہسی بھی آ رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا اور یہاں پر ہس بینٹ کی ٹرن تھی اور ہس بینٹ نے ایک دم نورملی اسے پکڑ لیے تھے اور مجھے پورا ایسا فیل ہو رہا تھا وہ اگوانہ پکڑ کے کہ جیسے کی میں کوئی خطروں کے کھلاڑی والے شو میں آ گئی اور یہاں پر پھر برڈز تھی جو کی ماشاءاللہ سے بہت پیاری تھی ہم لوگ نے اس کو دانہ دالے اور وہ پورا ایسے سر پہ ہاتھ پہ اسے آکے وہ دانے کھاری تھی تو بہت اچھا لگ رہا تھا تو ہمارا پورا انچائرمنٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں ہم لوگ کو لگ رہی تھی بھوک تو ہم لوگ آئے تھے یہاں پر مسل کھانے کے لیے تو یہاں پر تھی وہ لوگ کی مطلب مسل اس کے ساتھ میں کچھ تری تھی پیاس تھی نیمبو تھا ایک پاپڑ تھا اور دو پاؤ تھے تو ماشاءاللہ سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا تو ہم لوگ نے پہلے یہ انجائے کیے اور اس کے بعد ہے یہاں کی جو فیمس ہے وہ ہے پیرو کی آئس کریم اور پیرو کی لسی تو آپ جب بھی یہاں پر وزیٹ کرو تو پلیز یہاں پر کی جو لسی اور آئس کریم ہے ضرور کھانا کیونکہ اگر یہ نہیں کھایا تو کچھ مزہ نہیں آئے گا پھر یہاں کا کیونکہ بہت اچھا ٹیسٹ تھا اس کا تو مسل ہم لوگ نے کھا لیے تھے اور اس کے بعد میں ہم لوگ نے آرڈر کر رہے تھے لسی اور آئس کریم جس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا تھا اور اس کے ساتھ میں نمپ مرچ والا مسالہ بھی دیتے تو آپ آئس کریم اور لسی کے اوپر دال کے اس کو کھا سکتے اس سے ایک نمبر ٹیسٹ لگتا اس کا اور اگر آپ کو اس کے ریڈز دیکھنا ہے تو مینیو کارڈ آپ کے سامنے ہے آپ اس کے اوپر ریڈز بھی اس کے چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ نے کھائے پان اور یہی میرا ولوگ اینڈ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہم لوگ نے انجائے کی اگر ولوگ پسند آئے تو پلیس ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب تو ملتے ہیں سیدھا ممبئی کے ولوگز میں